نوٹ بندی کے ماسٹر سٹوک کے بعد جس میں جنبتہ کا سارا پیسہ لے کر بینکوں میں جمع ہو گیا جس میں بلیک مارکیٹیرز جو تھے کالے دھن کے جو سوامی تھے جن کے پاس بہت ساری بلیک منی تھی ان کا پیسہ بھی بینکوں میں آ گیا لیجٹی میٹ ہو گیا جسے ڈاکٹر مرمون سنگھ نے لیگلائزڈ لوٹ اورگنائزڈ پلنڈر کہا تھا اب اس پیسے کا ایک اور انتظام کیا جا رہا ہے ایک اور استعمال ہوگا ایک نیا قانون لائے جا رہا ہے اس کے مطابق آپ کو جو سیونگ اکاؤنٹ ہے ایک لاکھ روپے تک تو اس کی انشورنس ہے اس کے بعد جتنے بھی پیسے ہیں اس پر وہ آپ کا ادھیکار نہیں ہوگا اس پر بینک کا ادھیکار ہوگا کہ اگر کمپنیوں کو لون دینا ہے ادیوگ پتیوں کو لون دینا ہے کرز دینا ہے کیونکہ ان کی سیکٹرییاں بیٹھ رہی ہیں دھندے چوپٹ ہو رہے ہیں تو آپ کا پیسہ ان کو دے دیا جائے گا جیٹلی کا کہنا ہے کہ آپ کا پیسہ سرکشت رہے گا پروٹیکٹیڈ رہے گا ٹیکنیکلی ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ سرکشت ایسے رہے گا کہ آپ کے سیونگز کو فکس دیپاؤزٹ میں بدل دیا جائے گا یا ایکوٹی شیئرز میں بدل دیا جائے گا اور فکس دیپاؤزٹ اگر بدل گیا آپ کو پانچ پرسن کا بیاج ملے گا لیکن آپ ویڈراؤ نہیں کر سکیں گے جیسے آپ سیونگز اکاؤنٹ میں اپنا پیسہ ویڈراؤ کر سکتے ہیں یہ بینکوں پر سے بھروسہ اٹھانے والی بات ہے اور ایک دور میں مجھے یاد ہے پی این ویجے ہوا کرتے تھے بھارتی جندہ پ پینشن فنڈز پر بھی ہے یعنی جہاں جہاں پیسہ پڑا ہوا ہے اس کو سرکاری قبضے میں لے لاؤ تو پھر پینشن فنڈز پر لوگوں نے آواز اٹھائی کہ نہیں بزرگوں کے پیسے کے ساتھ چھیٹ سارٹ نہیں کرنے چاہیے اس وقت عام آدمی کے پیسے کے ساتھ جو ایک لاکھ سے اوپر ہے چھیٹ سارٹ ہونے جا رہی ہے بینکوں کے کنٹرول میں آنے جا رہا ہے بینکوں کی مرضی ہے کہ جس کمپنی کو ان خاص کر ان کمپنیوں کو جو ہمارے ہزاروں کروڑ روپے کچھ تو لاکھ کروڑ سے بھی زیادہ لے کر بیٹھے ہوں ہیں جو واپس نہیں کیے ہیں کچھ ان پی ایز ہو گئے ہیں کچھ کے بارے میں کہا گیا کہ ہم نے ان کے کرزے ماف نہیں کیے ہم نے بٹے کھاتے میں ڈال دی ہیں اور اب یہ والا پیسہ عام جنتہ کا پیسہ یہ بھی اب اس کا اپنا نہیں رہے گا پروٹیکٹڈ رہے گا جیٹلی صاحب کہہ رہے ہیں لیکن سیونگز اکاؤنٹ کی شکل میں نہیں ایف ڈی کی شکل میں رہے گا آپ کو ضرورت ہو آپ نہیں نکال سکتے جب تک ایف بارنز کی شکل میں رہے گا ایکوٹی کی شکل میں رہے گا یعنی جو بینکوں کا نقصان ہے جو کرزے واپس نہیں آئے ہیں اس میں آپ کو بھی بھاگیدار بنایا جا رہا ہے اور جو بینکوں کا منافع ہے اس میں سے آپ کو حصہ نہیں ملے گا یہ ہمارا کرٹین ریزر ہے اس وشے پر ہم آگے بھی کارکرم کریں گے ذرا سوچئے پچھلے تین سال اور سات مہینے میں لگ بگ ہمارے پیسے کے ساتھ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں نمسکار